ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں دل جیت اور آپ دیکھ رہے ہیں بائیکر بابا جیتو دوستو آج میں آپ کو پانچ ایسے ریزن بتانے والا ہوں ایسے سٹرانگ ریزن کے جس کے بعد آپ یہ ڈیسائیڈ کر لوگے کہ آپ کو رویل انفیلڈ کی جو نئی سکس فیفٹی انٹرسپٹر ٹوین آئی ہے وہ لینی ہے یا دومینر فور ہنڈڈ تو دوستو میرے پاس پانچ ایسے سٹرانگ ریزنز ہیں آپ کے لیے کہ ٹو مینر فور ہنڈڈڈ جو بائیک ہے وہ جیادہ بہتر ہے ہماری جو رویل انفیلڈ کی نئی انٹرسپٹر سکس فیفٹی سے تو دوستو سب سے پہلے تو آپ نے کہہ کرنا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ ہم نے ریسنٹلی ٹین تھاؤزنڈ سبسکرائبر ہٹ کیے ہیں اور آئی ہوپ کہ بہت جلدی ہم فیفٹی تھاؤزنڈ سبسکرائبرز کی فیملی بن جائیں جو پہلا ریزن ہے میں وہ آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے پرائس جو رویل انفیلڈ کی سکس فیفٹی انٹرسپٹر ہے اس کی جو پرائس ہے وہ اراؤنڈ دو لاکھ پچپن ہزار سے شروع ہوتی ہے جو اس کی ایکسیو روم پرائس ہے اور جو اس کی آن روڈ پرائس ہوگی وہ لگ بھگ تین لاکھ کے آس پاس پڑے گی اور جو دو لاکھ کی پرائس ہے وہ بہت کم ہے وہ ایک لاکھ اسی ہزار میں آپ کو آن روڈ پڑ جائے گی آنے والے دنوں میں میں نے سنیا کہ کچھ اور مہنگی ہونے والی ہے تو دو لاکھ سے نیچے ہی پڑے گی تو ایک لاکھ روپے کا ڈیفرنس ہے دونوں بائکس میں اور اگر پرفارمنس کی بات کی جائے تو بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے تو نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے فیول اکانومی جو فیول اکانومی کی فگرز بتائی جا رہی ہیں ہمیں رویل انفیلڈ کی طرف سے وہ ہے کہ 20 سے لے کے 25 تک کلومیٹر پر لیٹر تک یہ بائک ہمیں فیول اکانومی دے سکتی ہے دومینر کی بات کی جائے تو آپ نے میرے جو فیول اکانومی ٹیسٹ ہیں وہ آپ نے دیکھی ہیں اگر نہیں دیکھی ہیں تو اوپر آئی بٹن میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہو اور لنکس میں ڈسکریپشن میں بھی ڈال دوں گا تو دومینر کی جو فیول اکانومی ہے وہ ویری کرتی ہے 25 سے لے کے 40 کے بیچ میں اگر آپ بھگاتے ہو جیادہ بائک کو تو 25 بھی آ سکتی ہے اگر آپ کونسٹینٹلی اس کو رائیڈ کرتے ہو اسی پچاسی یا نبیہ کی سپیڈ پہ تو تیس سے لے کے 40 کی اندر اندر آپ کو مائلیج مل جائے گی تو دوستو جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے میرا ٹائرز کے لیے کیونکہ جو انٹرسیپٹر سکس ٹیفٹی ہے اس میں ٹیوب لیس ٹائرز بلکل بھی نہیں ہے اگر ٹائر پنچر ہو جائے آپ کا ایسی جگہ پہ جیسے لگداخ وغیرہ ہمیں ہمارے ہو گئے تھے مگر لگی لی ہمارے پاس ٹیوب لس ٹائرز تھے تو وہ کیا ہوا ہمارے پاس پمپ تھا ہم نے ہوا بھری اور اسی ٹائم پہ پنچر لگا دیا اگر ہمارے پاس ٹیوب ٹائر ہوتے تو ہمیں کم سے کم ایک گھنٹہ ان کو کھولنے میں لگیاتا اور پنچر لگانے میں لگ جاتا اور وہاں پہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو بہت زیادہ دیکھنوں کا ساندہ کھول سکتا ہے جو رائل ان فیلڈ کی سکس پیفٹی انٹرسپٹر ہے اس میں سپوکس بھی لاتے ہیں اور آپ اس میں اپنے ٹائرز کو ٹیوب لیس نہیں کر سکتے آپ کو اس میں ایلوائز ڈالنے پڑیں گے ادروائز آپ ٹیوب لیس کے جو فائدے ہیں وہ نہیں اٹھا سکتے ہو اور بات کی جائے ٹائرز کی تو رائل ان فیلڈ سکس ففٹی میں جو ٹائرز ہیں وہ جیادہ بڑے نہیں ہیں آئی مین موٹے نہیں ہیں جیسے کہ ہماری ڈومینر میں پیچھے ون ففٹی سیکشن کا ٹائر آتا ہے اور رائل ان فیلڈ میں ون تھرٹی کا ٹائر آتا ہے جو کہ اتنی بڑی بائک میں ایک ڈسپوائنٹ سا ہے چھوٹا سا ٹائر دیا ہوا ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگا جو ہماری رائل ان فیلڈ کی سکس ففٹی ہے اس کا ویٹ اراؤنڈ دو کوئنٹل بیس کلو کے آس پاس ہے اور وہ بہت ہیوی ہو جاتی ہے بائک آپ کے لیے ٹائر فک میں مینوور کرنے کے لیے مگر جو دومینر ہے اس کا ویٹ اراؤنڈ ایک کوئنٹل اٹی کلو ہے آئی مین ون پائنٹ ایٹ کوئنٹل بیٹ ہے تو فوٹی کےجی کا ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے دونوں بائکس میں جو ہماری تیکنولوجی ہے دونوں بائکس میں آپ کو پتا ہے دونوں بائکس میں ڈوال چینل ای بیس ہے اور دونوں بائکس میں سلپر کرچ اویلیبل ہے مگر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تیکنولوجیز ہوتی ہیں جیسے کہ ایلی ڈی لائٹ اور جو دومینر ہے اس میں ساری لائٹس ایلی ڈی ہے کیونکہ ایلی ڈی کی ایک تو لائف زیادہ ہوتی ہے اور اس کی جو پاور ایفیشنسی ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے اور آپ نے دیکھی ہوگی جو دومینر کی فرنٹ ایلی ڈی ہے جو اس کی ریئر ایلی ڈی لائٹ ہے وہ بھی بہت ہی امیزنگ ہے اور اس کے چاروں انڈیگیٹرز ہیں وہ بھی ایلی ڈی ہیں اور جو ہماری انٹرسیپٹر سکس ففٹی ہے اس میں جو لائٹنگ ہے وہ کنوینشنل ہے ساری فرنٹ میں ہیلوجن بلب ہے اور سیمپل سی لائٹ ہے آپ کو فیل کرائے گا جیسا ہمارے بجاج باکسر سیٹی آتا تھا پہلے جب باکسر ایٹی آتا تھا گول لائٹ والا اس کی آپ کو یاد دلائے گا ریئر جو ہے لائٹ اس کی وہ بھی کنوینشنل ہے اور اس کے انڈیگیٹر بھی بلکل سیمپل سے ہیں کچھ بہت زیادہ موڈن نہیں ہے اور اس کے جو ہم اگر میٹر کی بات کی جائے تو دونوں ہی ایلالوگ میٹر ہے چاہے وہ ٹیکو میٹر ہو چاہے وہ سپیڈو میٹر ہو ان کانٹراسٹ جو دومینر ہے اس میں جو ٹیکو میٹر ہے وہ بھی ڈیجیٹلی ہے اور جو ہمارا سپیڈو میٹر ہے وہ بھی ڈیجیٹل ہے تو دوستو یہ ہی تھے 5 ایسے ریزن کہ جس سے ہماری جو ڈامینر ہے وہ رائل ان فیلڈ کی انٹرسپٹر سکس ففٹی سے کہیں نہ کہیں تھوڑی سی اوپر آتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک جلور کرنا اس ویڈیو کو اور کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ آپ ڈامینر کیدنا چاہتے ہیں یا پھر آپ رائل ان فیلڈ کی سکس ففٹی کریدنا چاہتے ہیں تو دوستو کچھ ہی دنوں میں میں ایک اور ویڈیو بنانے بالا ہوں جس میں میں کچھ ایسی ریزن آپ سے شیئر کروں گا جس سے آپ کو یہ کلیر ہو جائے کہ ہم نے سکس ففٹی کیوں لینی ہے ڈامینر کے اوور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ پلیز ویڈیو کو لائک جلور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جلور کرنا میں ایسی ویڈیو لے کے آتا رہوں گا till then bye bye